اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم سکرین پر دکھائی جانے والا بزنس کارڈ کیسے ڈیزائن کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہمیں فائل منیو پر کلک کرنا ہے یہاں پر مختلف کمانڈز کی ایک لسٹ ہے اس لسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلی کمانڈ ہے یہ نیو کی کمانڈ ہے آپ نے اس نیو کی کمانڈ پر کلک کر دینا ہے یا پھر آپ نے کی بورڈ سے کنٹرول پلاس این کی کا یوز کرنا ہے یا پھر آپ سٹینڈرڈ ٹول بار پر بنے ہوئے اس نیو کے آئیکن پر کلک کر کے بھی اپنے ایک نئے ڈاکومنٹ کے لیے ڈائیلوگ باکس کو اکسیس کر سکتے ہیں یا اب یہ ڈائیلوگ باکس آئے گا تو ہمیں پوچھا جائے گا کہ آپ اپنی اس فائل کا جو آپ کریٹ کرنے والے ہیں اس کو آپ نام کیا رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں وزٹنگ کارڈ رکھ لیتا ہوں اس کا نام دین فرینڈز آپ نے یہاں سے کسٹم پر کلک کر کے ڈیفالٹ سی ایم وائے کے یوز کا لینا ہے یا پھر آپ نے یہ جو کسٹم سیلیکٹ ہے اسی کو سیلیکٹ رہنے دینا ہے اور سائز پر کلک کر کے یہاں سے بزنس کارڈ کو آپ نے چوز کر لینا ہے دین فرینڈز آپ نے یہاں سے اس کا جو سائز ہے وہ انچیز کی بجائے یہاں سے ایم ایم اے آپ نے سیٹ کر لینا ہے اور فرینڈز آپ نے یہاں پر رینڈرنگ لیزلیشن فائیو ہنڈر ٹائپ کر کے اوکے کا بٹن پریس کر دینا ہے اگر فرینڈز آپ کے جب آپ نیو کا یہاں پر آئیکن ہے اس پر کلک کرتے ہیں یا فائل کے منیو پر کلک کر کے نیو پر کلک کرتے ہیں یا کی بورڈ سے کنٹرول پلاس این کی کا یوز کرتے ہیں تو یہ ڈائیلوگ باکس ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس طرح سے نہ آئے دیکھئے میں یہاں سے اس کو خائب کرتا ہوں فائل پر کلک کرتے ہیں دیکھئے اب یہ ڈائیلوگ باکس نہیں آ رہا تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اس کے پیجز ہیں ہمیں اس میں سے بزنس کارڈ پر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر اس کے آرٹومیٹلی سائز آ جائے گا آپ نے فرینڈز یہاں ایونٹ میں میلی میٹر سیٹ کر لینا ہے بس فرینڈز اتنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھئے ریکٹینگل ٹول ہے آپ اس پر ڈبل کلک کر دیں یا پھر آپ کی بورڈ سے ایف سکس پریس کر کے یہاں پر ریکٹینگل ٹرا کریں میرے فرینڈز یہاں پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو ہمارے پیج کے بالکل ایکول میں یہاں پر جتنا ہمارا پیج کا سائز ہوگا اسی سائز میں ہماری ریکٹینگل ٹرا ہو جائے گی یعنی آپ کی ریکٹینگل کا سائز وہی رہے گا جو آپ نے یہاں پر سیٹ کیا ہوگا تو یہ ہمارے بزنس کارڈ کا سائز ہے ایم ایم میں تو یہ ہمیں یہاں پر اپیئر ہو رہا ہے اب فرینڈز آپ نے اس ریکٹینگل کو جو کارنر ہے وہاں سے راؤنڈ کر لینا ہے راؤنڈ کرنے کے لیے ہم شیپ ٹول پر کلک کرتے ہیں یا کی بورڈ سے ایف ٹین کی پریس کر کے ہم یہاں سکوائر پر کلک کریں گے اور ان کو یہاں سے اپنے مرسی کے مطابق جتنا چاہیں ہم راؤنڈ کر دیں گے میں یہاں تک اس کو تقریباً راؤنڈ کر لیتا ہوں راؤنڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پک ٹول کی مدد سے اس کا ایک ڈوپلیکیٹ لے کر سائٹ پر رکھ دیں گے اس کا ڈوپلیکیٹ ہم لے چکے اب ہمیں جو بھی کلر یہاں پر پلک کرنا ہے ہم اس کلر کو یہاں پلیٹ میں ایڈ کر لیں گے پلیٹ میں ایڈ کرنے کے لیے یہاں پر میں دو سکوائر بناتا ہوں ایک سکوائر کو سلٹ کر کے یہاں کلر کے سامنے نن کی اپشن میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہاں ایڈڈ پر ایڈڈ پل کی اپشن ہے اس میں آپ یونی فارم پل سلٹ کریں اور اپنی مرسی کا جو کلر کورڈ ہے وہ یہاں پر آپ ٹائپ کر کے اپنا کلر یہاں پلیٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں دیکھئے یہاں پر کلر ایڈ ہو چکا ہے اگر فرینڈز آپ کو یہاں سے کوئی کلر لینا ہے تو آپ یہاں بائی نیم کلر لینے کے لیے اس پر کلک کریں شو دات کلر نیم اور یہاں سے آپ اپنا کلر سلٹ کر کے یہاں پر ایڈ کر دیں دیکھئے میں یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں یعنی کلر نیم کو یہاں سے ہٹا دیں تاکہ جگہ تھوڑی سی بن جائے آفرینڈز آپ اپنے اس بزنس کارڈ کو کلر دینے کے لیے میش فل ٹول کا یوز کریں گے میش فل ٹول کے لیے آپ کی بورڈ سے ایم کی پریس کر سکتے ہیں یا پھر فرینڈز یہاں میش فل ہے آپ اس پر کلک کر کے میش فل ٹول کو سلٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر مختلف نوڈز ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پر تاکہ ہم اس میں زیادہ بہتر طریقے سے کلر کو ایڈ کر سکیں یہاں پر کچھ اس طرح سے ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں آفرینڈز ہم یہاں سے جو کلر ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کلر سلٹ کریں گے اور آپ کو ان پوائنٹس پر بلکل ان پوائنٹس پر لجا کر کلر کو چھوڑنا ہوگا دیکھئے یہاں پر کچھ اس طرح سے اگر آپ یہ سائٹ پر پوائنٹ پر بلکل نہیں چھوڑیں گے تو آپ کا کلر اس طرح سے سائٹ پر پھیل جائے گا ابھی دیکھئے پوائنٹس پر چھوڑتے ہیں تو اس طرح سے اس طرح سے آپ شہاں پر بھی اس کو بلکل پوائنٹس پر اور شہاں پر بھی اس طرح سے بلکل پوائنٹس پر آپ چھوڑیے اور یہاں سے آپ سینٹر پوائنٹ پر یہی کلر چھوڑیے اس کلر کو تھوڑا سا جو گہرا ہے اس کو یہاں سے اٹھائیے اور یہاں پر آپ اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ اس طرح سے ایڈ کر دیجئے دیکھئے میں اس کو کچھ اس طرح سے پوائنٹ بائی پوائنٹ ایڈ کر دیتا ہوں ویسے تو ہمیں مکس کا نہ ہوتا ہے لیکن میں نے کچھ اس طرح سے مکس کیا ہے کہ ہمارا ایک پیٹرن سا بن جائے تقریبا ہمارا یہ کلر فیل ہو چکا ہے آفرینڈ سام یہاں پر بھی کلر فیل کر دیتے ہیں یہ کرنے کے بعد ہم پیک ٹول لیں گے اور اس کا ایک ڈوپلیکیٹ یہاں پر بنا لیں گے ڈوپلیکیٹ لینے کے بعد ہم اس ڈوپلیکیٹ کو چھوٹا کر دیں گے اس کا سائز ہم کافی چھوٹا کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے یہاں پر اس پر ڈبل کلک کریں گے اور اس کے سینٹر پوائنٹ کو اٹھا کر یہاں پر رکھ دیں گے یہ دیکھئے اس کے سینٹر پوائنٹ کو ہم نے یہاں پر رکھ دیا آفرینڈس ہم اس کو یہاں سے پکڑ کر کچھ اس طرح سے روٹیٹ کریں گے تقریبا یہاں تک اور کی بورڈ سے کنٹرول اور آرگ ہی کو پریس کر کے ہم تقریبا اس کی پندرہ ڈبلیکیٹ لے لیں گے لینے کے بعد فرینڈس اب ہم اس سارے کو سیلیکٹ کریں گے اور سیلیکٹر کے ہم یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ ہے تو ہم اس کی آوٹ لائن کو وائٹ پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا یا پھر فرینڈس اگر آپ وائٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی آوٹ لائن کو نہ نکار دیں اب کچھ دیکھنے میں بھلا لگ رہا ہے اپرینڈس اس کو آپ اٹھا کر اس کے اس کارنر پر فٹ کریں اس طرح سے فٹ کریں کہ یہ جو کلر ہے یہ علیدہ ہمیں نہ لگے کہ یہ علیدہ ہے اپرینڈس تقریبا یہ اتنا فٹ ہو گیا ہے اب ہم نے یہاں سے شفٹ کی کوہوٹ کر کے تھوڑا سا اس کا سائز چھوٹا کر لینا ہے تاکہ یہ ہمیں اچھے سے یہاں پہ فٹ ہوا بھی دکھائی دے کچھ اس طرح سے فرینڈس تھوڑا سے اس کو مزید یہاں پہ اب چاہیں تو تھوڑا سے اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ ہمارا پیٹرن بھی صحیح رہے اور ہمارا جو کام ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے یہ تقریبا ہم اس طرح سے اس کو سیٹ کریں گے اس کے بعد فرینڈس ہم تھوڑا سے اس کو اس سارے کو سلٹ کر کے کنٹرول جی کی مطلب سے گروپ کر لیں گے اور اس کو تھوڑا سا یہاں پہ سیٹ کر دیں گے ہاں فرینڈس اس کا ہم ایک ڈوپلیکیٹ لیں گے اس کو ہم ورٹیکلی اور ہوریزنٹلی میرر کر دیں گے اور اس کو یہاں پہ اس طرح سے سیٹ کریں گے کہ یہ تقریبا جتنا سائز اس کا ہے سیم سائز یہاں تک یہاں پر بھی اس کا اڈجیسٹ ہو جائے ہم اس کو کچھ اس طرح سے یہاں پہ اڈجیسٹ کر دیں گے اڈجیسٹ کرنے کے بعد فرینڈس اب ہمیں یہاں پر اپنا کنٹرول لکھنا ہے کنٹرول یہاں پر میں پیسٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا زیادہ ٹائمز آیا نہ ہو کچھ اس طرح سے اس کا کلور ہم وائٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ دیکھنے میں بھلا لگے اب فرینڈس اس کو تھوڑا سا نیچے لے آتے ہیں اگر آپ یہاں پہ لے آئیں تو زیادہ بیٹر ہے تقریبا یہاں پر فرینڈس یہاں پر ہم کمپنی کا لوگو لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر بھی لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پر اس کا لوگو بنا دیتا ہوں میرے پاس لوگو نہیں ہے تو میں یہاں پر کیبورڈ سے کنٹرول بٹن پریس کر کے یہاں پر six edges والی کریکٹر ہے پولیگون ڈراغ کرتا ہوں اس پولیگون کا یہاں پر ڈپلیکٹ لے کر یہاں پر کچھ اس طرح سے اس کا ایک لوگا سا بنا دیتا ہوں اب فرینڈز میں یہاں پر کامپری نیم لکھتا ہوں اور اس کا سائز آپ اپنی مرضی سے اور اس کا فونٹ بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق یہ چاہیں سیٹ کر لیں تو میں یہاں سے انپیکٹ فونٹ کو اور ٹویل پوائنٹ میں سیٹ کرتا ہوں اور اس کا کلر میں یہاں سے وائڈ کر دیتا ہوں اور یہاں سے اٹھا کر میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور میں تھوڑا سا لوگو کو بھی اندر کی طرف کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا جو دیزائن ہے وہ دیکھنے میں کچھ اچھا بھی لگے کچھ اس طرح سے اب فرینڈز آپ کو یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر یور نیم اور یہ نیم لکھنا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنی جوب کا ٹائٹل لکھنا ہے تو یہاں پر میں جوب ٹائٹل لکھنے کے لیے اپشن دے دیتا ہوں یہ لکھ دیں گے اور اس کا سائز ہم تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے کچھ اس طرح سے اور اس کا جو فانٹ سٹائل ہے وہاں ایریل میں یا آپ مالفی میں کر دیں یہ تھوڑا سا بیٹر لگے گا یہاں پر اس کا فانٹ سائز تھوڑا سا بڑھا کر دیں کچھ اس طرح سے اگر آپ کو کچھ مزید یہاں پر سلوگن وغیرہ لکھنا ہے تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد آپ اس سارے کو سلیکٹ کریں اور کنٹرول جی کی مطلب سے گروپ کر دیں گروپ کرنے کے بعد آپ کا یہ جو آپ نے ڈپلیکیٹ لیا ہوا تھا آپ اس کو یہاں پر رکھیں اور اس ڈیزائن کو سلیکٹ کر کے اوبجیکٹ پر آئیں اور پاور کلپ پر کلک کر کے پلیس انسائیڈ پاور کلپ کلک کر دیں اب فرینڈز آپ اپنے اس ڈیزائن کو دیکھیں اگر یہ کچھ اس طرح سے ہے تو آپ یہاں پر ڈبل کلک کریں اور ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ اپنے ڈیزائن کو بلکل اس ٹریکٹینگل کے ساتھ بلکل ملا دیں کچھ اس طرح سے ابھی دوستو یہاں پر تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے یہاں پر دیکھئے تھوڑا سا اندر کی طرف ہے ہم یہاں سے اٹھا کر اس کو اٹھا کر کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر آ جائے یا پھر اس کو یہاں سے اٹھا کر اس ایج پوائنٹ پر ملا دیتے ہیں ابھی دیکھئے دوستو یہاں طرف سے تقریباً ایکل ہو جائے گا یہاں پر اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح سے بڑا کر دیتے ہیں تاکہ اس صحیح سے بیٹ جائے یہاں تک یہاں پر ہم سٹاپ اڈیٹنگ کونٹینٹ پر کلک کر کے اس کو سیٹ کر دیتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیسائن کچھ اس طرح سے تیار ہو چکا ہے آپ یہاں پر چاہیں تو آپ اس کا جو کامپنی کا لوگو ہے اس کو مزید بیٹر بنانے کے لیے میں یہاں پر ڈبلیو لکھتا ہوں اس کا کلر میں یہاں پر وائٹ کر دیتا ہوں اور اس کو اس پوائنٹ پر بٹھا دیتا ہوں تاکہ یہ دیکھنے میں مزید اچھا لگے کچھ اس طرح سے فرنڈس امید ہے آپ کو میرا یہ ڈیسائن پسند آیا ہوگا تھینکس پر واج میں ویڈیو اللہ حافظ